اسلام علیکم آج بنائیں گے چیلا آٹے سے بنائیں گے بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے بینا کوئی جھنجھٹ کے نہ اسے فرمنٹ کر کے رکھنا ہے نہ اسے ریسٹ پر رکھنا ہے نہ اس میں سوڈا نہ اینو ڈالنا ہے بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ بن جاتا ہے چلو بنا لیتے ہیں یہاں پہ ایک کپ آٹا لی ہوں اور آدھا کپ اور ڈالیں گے مطلب دیڑ کپ آٹا لی ہے کپ چھوٹا ہے اس لئے دو بار میں ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں اجوائن کو کرس کر کے ڈال دوں گے اور اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے اور چلو فلیکس ڈال دیں گے اس سبجیوں کو کٹ کر کے رکھی ہوں اس کو ڈال لیں گے گاجر ہے اسے کدوکش کر لیے ہے اور پیاس کو باری کٹ کیے ہے اور پتہ کو بھی تھوڑا سا ہے اور شمڑا مرچی آپ اسے ڈال دیں گے آپ اس میں سے کوئی سبجیاں پسند نہ ہو تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ سبجوں کو کوئنٹیٹی کم کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ زیادہ ڈال رہی ہوں تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹاماٹر اور ہری مرچی تین سے چار لی ہوں اس کو کٹ کر لیے تھے اس کو ڈال دئیے دھنیا کی پتی ڈال دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے پانی اب دیڑ کپ پانی پہلے ڈالیں گے پھر ضرورت پڑھنے پہ ایٹ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی کم ہے تھوڑا تو اس کو اور ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ابھی بھی تھوڑا تھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر لیں گے اور نمک ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آدھا چمچھ لی ہوں اور اسے خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا چھئیے ہمیں اور اب اسے رکھنا نہیں ہے پٹا فٹ سے بنا لیں گے چیلا چیلا بنانے کے لئے میں یہاں پہ فرائے پین لی ہوں اس میں تیل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے فیلا لیں گے یہاں پہ اچھے فیلا لی ہے اب اس میں بیٹر کو ڈالیں گے ایک چمچ ایک ہی جگہ پہ گرانا ہے اور پھر اس کو اس طریقے سے فیلا لیں گے اور اسے دھاک کر پکا لیں گے دو منٹ کے لئے دھاک کر اس کو سلو فلیم پہ پکائیں گے پھر اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹ ہو گئے ہے تو اوپر سے اب آئل لگا لیں گے ہر طرف سے اچھے سے نیچے سے بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو پلٹ لیں گے ڈال لے کے ساتھ پلٹنا نہیں ہے نہیں تو یہ تھوٹنے لگے گا اور اس کو پھر سے ڈھاک کر پکا لیں گے دو منٹ کے لئے اور یہاں پہ دو منٹ بعد اس کو اچھے سے اب الٹ پلٹ کر کے میڈیم فلیم پہ سیکھ لیں گے اچھے سے اور کوئی اچھے سے یہاں پہ سیکھ لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا پیشنس رکھنا پڑے گا دو منٹ اسے ڈھاک کر پکائیں پھر اس کو میڈیم فلیم کر کے اس کو کرسپی کر کے نکال لیں گے اور یہاں پہ ہمارا ایک چیلہ تیار ہو گیا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے بیٹر کو ڈال دیے اب اسے دونوں طرف سے ڈھاک کر پکا لیں گے پھر اس کو فلیم کر یہاں پہ نکال لیں گے ہمارا چیلہ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے سوف کریں گے ٹومیٹو کیچپ اور ہری چٹنی کے ساتھ بہت ہی زبردست بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو توڑ کر دکھاتی ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو